ایک تو ہوتا ہے جیڑ پلین اس میں تو کون یہ ایکسز ایکس اور وائی میجنری ایکسز لی جاتی ہیں اور یہ تو ہے جیڑ پلین اور دوسرا جو ہے جب یہ ہے ڈبلو پلین اس میں یو اور وی ہوتے ہیں یہ ایکسز یہ جیڑ پلین ہے اور یہ ڈبلو پلین ہے تو اگر ہم جیسے لکھتے بھی ہیں ڈبلو ایکسز 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 ایک یو ایکوال ٹو یہ اور یہ وی ایکوال ٹو مطلب یو میں جو ہیں یہ ایکس وائی کا فنکشن بنا ہوا ہے کچھ اس میں اور وی میں بھی اسی طرح سے ایکس وائی میں کچھ دوسرا فنکشن ہے ڈیفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں یہ تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے اس کا ٹرانس فورمیشن یا کرسپونڈینس اگر سمپل ورڈز میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو یہ کرسپونڈینس ہے اس کا اس میں چینج ہونا جیڈ پلین سے ڈبلو پلین میں جو چینج ہوتا ہے یہ ہمارا ہے کرسپونڈینس یو ایکس وائی سے وی ایکس وائی میں چینج ایکس وائی سے یو میں اور بی میں چینج ہونا یہ تو ہے ہمارا کرسپونڈینس اور پھر آگے اس نے یہ بتائی ہے definition the correspondence defined by equations 1 the correspondence defined by equations یہ جو equation کے دوارہ ہم نے define کر رہے ہیں u equal to uxy اور v equal to vxy لکھے تھے between the points in the z plane and w plane is called a mapping یہ mapping کہلاتی ہے یا transformation کہلاتی ہے of points in the z plane into points of w plane by the function f the equations 1 are called transformations یہ جو equations ہیں دونوں u equal to uxy اور v equal to vxy یہ ہماری transformation کہلاتی ہے if to each points of z plane their corresponds to 1 and only 1 point of w plane and conversely we say that the correspondence is 1 to 1 تو تب ہم بولتے ہیں کہ اگر x y plane میں ایک point کے لیے w plane میں ایک ہی point ہو تو اسے بولتے ہیں ہم one to one correspondence the corresponding sets of points in the two planes are called images of each other تو اس میں جو ہے یہ کوئی point تھا ہمارا یہاں پر یہ اور یہ کوئی اس میں double plane میں point یہاں آگئے چینج ہے تھوڑا گنا چاہے تو یہ جو points ہیں یہ images کہلاتے ہیں اس کی image یہ ہے اور اس کی image یہ ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ images کہلاتے ہیں اچھا اس کے بعد اس میں ہے ایک jacobian اور پھر transformation تم نے اس سے پہلے والے میں ہم نے بتایا تھا ایک f ڈیس جیڑ پڑا تھا دھیان ہو اور ہم نے بتایا بھی تھا اور وہ اس میں بتایا تھا کہ وہ jacobian ہوتا ہے f ڈیس جیڑ ڈیل u v ڈیل ڈیل y ٹھیک ہے نا وہ لکھوایا تھا تو یہ f ڈیس جیڑ اور اس کو آتا ہے jacobian ہی ڈیل u v ڈیل x y کیونکہ w تو کیا ہوگی f z w تو ہمارا f z اور f z کا differential کریں گے ہم z کے respect میں تو f ڈیس z ہو گیا وہ تو اس طرح سے یہ ہی آتا ہے نکل کے ڈیل u v ڈیل x y یا ہم jacobian کی فور میں اس لکھ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں jacobian ہوتا ہے تو کیسے لکھتے ہیں jacobian کو ڈیل u over x ڈیل v over y minus ڈیل u over y ڈیل v over x اس طرح سے jacobian ہوتا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے پوچھ جا سکتا ہے اس و ڈیل 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 y ہے تو یہ بعد میں یہ آبی رہا موڈ ایف ڈیس ڈیڈ ہولی سکوئر ایکول ٹو کیا ہو جائے گا یہ ڈیل یو اوور ڈیل ایکس ہولی سکوئر اور پلس ڈیل یو اوور ڈیل وائی ہولی سکوئر یہ اس کی ویلیو ہے ڈیل یو وی اوور ڈیل ایکس وائی کی ویلیو یہ کہاں سے نکلی ہے بتا سکتے تو کہاں سے نکلی ہے یہ یہاں سے نکلی ہے یو ایکس ایکول ٹو وی وائی ہوتا ہے تو اسے وی وائی کو یو ایکس لکھ لیا واپس یہ ڈیل یو اور ڈیل ایکس کا اسکوئر ہو گیا اس طرح سے یہ ڈیل یو اور ڈیل وائی کا اسکوئر ہو جائے گا یہ ہو گیا تمہارا ڈیل یو اوور ڈیل ایکس ہولی سکوئر اور یہ ہو جائے گا ڈیل یو اوور ڈیل وائی کیونکہ وی ایکس اکول تو مائنس یو آئی تو یہ پلس ہو گیا ڈیل یو اوور ڈیل وائی کا ہون سکر تو یہ موڈ ہی تو ہو گیا یہ اس کا موڈ نکال لیا ہم نے اس طرح سے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے ایف ڈیس جیڈ موڈ ایف ڈیس جیڈ سکر کیا ہوتا ہے یہ اور ایک ٹرانسپورمیشن دی ہوئی ہے جیڈ اکول ٹو ڈبلو اکول ٹو دیکھو جیڈ پلس ون مائنس آئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیڈ پلین میں تو ہمارے یہاں ایکس وائی کوئی پوائنٹ ہے لیکن اس کی ٹرانسپورمیشن جب کری تو اس میں یہ ایڈ ہو جاتا ہے ون مائنس آئی یہ ڈبلو پلین میں چلا گیا تو اس سے کیا انتر پڑتا ہے فگر پہ اس کی پکچر پہ کیا انتر پڑتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس میں کیسے اسے نکالتے ہیں دکھو اور اس میں ساتھ میں دیا ہوا ہے کی انتر جیڈ پلین جو ڈومین ڈی ہے وہ اس طرح کے کہہ ہے جیڈ پلین میں تو یہ تھا ایکس اکول ٹو جیرو وائی کوئل ٹو جیرو ایکس اکول ٹو ون اینڈ وائی کوئل ٹو یہ تھا ہمارا ایک ریکٹینگل تھا ڈی ڈومین میں جیڈ پلین میں اور جب وہ ڈبلو پلین میں جاتا ہے تو وہ کس طرح سے چینج ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس میں جیڈ کیلو رکھ لیں گے ہم کیا ہو جائے گی ایکس پلس آئی وائی اور پلس ون مائنس آئی اور ڈبلو کو ہم لکھ سکتے ہیں یو پلس آئی وی ہے نا یو ڈبلو پلین میں یو اور وی لکھتے ہیں جیڈ پلین میں ایکس اور وائی لکھتے ہیں اب جرائی سے اگر سول کریں تو ریل ریل پارٹس کی کمپیر کریں تو یو ایکول ٹو کیا جائے گا ایکس پلس ون اور وی ایکول ٹو کیا جائے گا وائی مائنس ون یہ آگے یو اور و ٹھیک ہے اب اس میں ایک بار رکھ کے دیکھتے ہیں دیکھو ایکس کی ویلو جیرو رکھو تو یو ایکول ٹو کیا آئے گا ایکس کی ویلو جیرو رکھنے پر یو ایکول ٹو آگیا ون اس میں تو ایکس جیرو رکھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے وائی کی ویلو جیرو رکھنے پر وی کی ویلو کیا آئے گی مائنس ون ایکس کی ویلیو ون رکھنے پر یو کی ویلیو کیا آئے گی ٹو اور وائی کی ویلیو ٹو رکھنے پر وی کی ویلیو کیا آئے گی ہم ون اچھا اسے اگر ہم بناتے ہیں دیکھو پہلی والی فگر جو اس نے دی ہوئی تھی اگر اسے بناتے ہیں ہم جیڑ پلین میں تو یہ ایکس ایکس ایکل ٹو جیرو تو یہ ہوگی لائن y ایکل ٹو جیرو یہ ہوگی x ایکل ٹو ون مان لے یہ ہوا ہمارا پوائنٹ یہاں اور y ایکل ٹو ہی ہاں ہوگیا پوائنٹ کو تو اس طرح سے یہ ہمارا ریکٹینگل ہے یہ تو ہے جیڑ پلین میں اب یہ جب بڑڈیو پلین میں جائے گا اس کا ٹرانس پورمیشن جب یہ بڑڈیو پلین میں ہوگا تو یہ بڑڈیو پلین ہوگی ہمارے یہ اوبڈیو اور یہ وی یہ ایکسیز ہے یہ v ایکسیز ہے اچھا اب بناو پوئنٹس کیا کیا بننے دیں u equal to 1 تو u equal to 1 تو یہ پوئنٹ ہو گیا u equal to 1 u equal to 2 یہ ہو گیا v equal to minus 1 تو minus 1 کیا ہوگا ادھر نیچے اور v equal to plus 1 v equal to minus 1 تو دیکھو یہ لائن ہو جائے گی نیس طرح سے v equal to minus 1 یہ آگیا یہاں اور v equal to plus 1 یہ آگیا یہ لائن ہوگی تو اس طرح سے یہ ہمارا ریکٹینگل نکل کے آتا ہے اب اس طریقے کا تو w پلین میں یہ یہاں تو تھا ہمارا z پلین میں اور اس کا ٹرانس فورمیشن w پلین میں یہ ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے یا کہیں کہیں z میں ملٹیپلائی ہو جائے گی z میں ڈیویڈ ہو جائے گا اس سے بھی فرق پڑے گا تو اس طرح سے w z پلین سے w پلین میں یہ ایک ٹرانس فورمیشن ہے یہ ٹرانس فورمیشن ہے اور اس طرح سے تمہیں دوسرا اس کا ایکزامپل یہ کرنا ہے ایک بار ہے ایک بار ہے let انڈر ترانس فورمیشن u equal to u x y اور v equal to v x y the point x naught y naught of the z plane be mapped into the point p dash یعنی کی z plane میں تو کوئی point تھا x naught y naught z plane میں کوئی point تھا x naught y naught اور وہ w plane میں u naught y naught ہو جاتا ہے وہ point and let the curve c1 and c2 intersecting at x naught y naught be mapped respectively into the curves toe 1 and toe 2 intersecting at u naught v naught then if the transformation is such that the angle at x naught y naught between c1 and c2 is equal to the angle at u naught v naught between toe 1 and toe 2 both in magnitude and sense the transformation or mapping is set to be conformal at x naught y naught curves and they intersect at point x naught y naught in intersecting point y is it this is z plane in and then when we have to this curve will change to point and change to 1 and the curve and the and ہوا گیا اور ان کا جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہے دے انٹرسیکٹ اٹھ پوائنٹ یو نوٹ اینکے بیچ کا جو اینگل تھا وہ یہاں پر جتنا تھا اتنا ہی اینگل اگر سیم یہاں رہتا ہے جتنا اینگل یہاں تھا اگر اتنا ہی اینگل ڈبلو پلین میں بھی رہتا ہے اور اس کی سینس سینس سے مطلب اگر کلوک وائز بنا ہوا تھا یہاں بھی اگر کلوک وائز ہی بنا ہوا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ میپنگ کن فرمل میپنگ کہلاتی ہے تھیٹا جو ہے وہ سیم رہنا چاہیے اور اس میگنٹوڈ اور اس کا اس کی سینس سینس سے مطلب ہے اس کی ڈاریکشن جو ہے وہ اگر سیم رہتے تو اسے ہم کن فرمل میپنگ کہتے ہیں یہ اس نے سمجھایا ہوا ہے کن فرمل میپنگ کے بارے میں جو اتنی بڑی ڈیفنیشن ہم نے پڑھی تھی نا وہ وہ یہی چیز بتا رہا تھا آگے نیسری کنڈیشن ہے فور ڈبلو ایکول ٹو ایفزیڈ ٹو ریپریزینٹ کن فرمل میپنگ نیسری کنڈیشن کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی مان لیا ڈبلو ایکول ٹو ایفزیڈ جو ہے وہ ایک ہماری میپنگ ہے اس طریقے سے ٹرانس فور میشن ہے ایک کن فرمل ٹرانس پرمیشن آف ایڈ ڈی انڈا ڈیڈ پلین انٹو ایڈ ڈیڈ ہے اس آف ڈبلو پلین دن ایفزیڈ ایس ان ایلیٹک فنکشن یہ ہے اس کی نیسری کنڈیشن کی ایفزیڈ ایز اینا لیٹک کی اگر یہ کوئی کن فرمل ٹرانس فور میشن ہے کن فرمل کہہ دیئے اس نے پہلے کیا اگر یہ کن فرمل ٹرانس فور میشن ہے کن فرمل ہم پڑھی چکے ہیں کن فرمل کیا ہوتی ہے کی اگر ان کا ٹھیٹا کا میگریٹوڈ اور سینس اگر سیم رہتی ہے تو وہ کن فرمل ٹرانس فور میشن ہے تو اگر ڈبلو ایکول ٹو ایفزیڈ کوئی کن فرمل ٹرانس فور میشن ہے اوہ یہ اگر کن فرمل ٹرانس فور میشن ہے تو ایفزیڈ ایز این اینا لیٹک فنکشن تو یہ این لیٹک ہوتا ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ایک نمبر کا سوال بنتا ہے کہ اگر یہ کنفرمل ٹرانس فورمیشن ہے تو یہ ہوتا ہے نوٹ ہوتا ہے اس طرح سے لکھ دے گا وہ تین چار اس کے آلٹرنیٹ یہ تو ہے نیسیری کنڈیشن پھر اس کے ایک سفیشنٹ کنڈیشن بھی ہے سفیشنٹ کنڈیشن کیا ہے اس کی سفیشنٹ کنڈیشن میں ہے کہ لیٹ اس میں دیکھو اس کا ریورس دے دے گا کی مان لیا ایف زیڈیز انیلیٹک ہے کی لیٹ ایف زیڈ اور یہ ڈیفائن کرتا ہی ہے اسے کی آف زیڈین ایریجن ڈی آب دا زیڈ پلین ایڈ لیٹ ایف ڈیس نوٹ اکول ٹو جیرو یہ سرت ہے کی ایف ڈیس جو ہے وہ نوٹ اکول ٹو جیرو ہے دین دا میپنگ ڈبلو اکول ٹو ایف زیڈیز کنفرمل تو وہ میپنگ کنفرمل ہوتی ہے دین ایف ڈیس کنفرمل تو اس کا اس کی ریورس پروسیز ہے یہ کنفرمل میپنگ تو اس میں تو تھا کہ اگر یہ کنفرمل ہے تو انیلیٹک ہوگا اور اس میں اگر انیلیٹک ہے تو وہ کنفرمل میپنگ ہوگی یہ اس میں سفیشنٹ کنڈیشن ہے یہ ہے ڈبلو اکول ٹو روٹ آف ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر اور مائنس آئی وائی یہ ٹرانسپورمیشن ہے یہ جیڈ پلین میں ہے اور چینج ہوکے پھر یہ ڈبلو پلین میں آتی ہے تو اس طرح سے یہ ٹرانسپورمیشن بنتی ہے اب اس میں ہم ڈبلو کو یو پلس آئی بھی لکھ لیں گے اور اس کی پھر کمپیر کریں گے سکیئر پلس وائی سکیئر اور وی اکول ٹو آ جائے گا مائنس وائی ٹھیک ہے اچھا اس کو اگر تھوڑا سا ہم سولو کر لیں اس نے ایک چیز اور بھی دی ہوئی تھی کیا دیا ہوا تھا کی جیڈ پلین میں جو ہے نا وہ بائی سرکولر ڈسک ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر لیس دین ایکول ٹو ون دیا ہوا ہے ہے نا کس کا ٹرانسپورمیشن کروانا ہے دیکھو اس کے اکورڈنگ کروانا ہے فنکشن تو اس نے یہ دیا بنا کے تو اس کے اکورڈنگ کروانا ہے لیکن کروانا کس کا ہے ٹرانسپورمیشن وہ اس نے ڈسک دی ہوئی ہے ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر لیس دین ایکول ٹو ون ٹھیک ہے نا جیسے تمہیں مان لے یہ لائن دے دی کوئی وائی ایکول ٹو ایکس پلس تھری تو یہ تو تمہیں ایک فنکشن دے دیا اسے چینج کرنے کے لیے لیکن ٹرانسپورمیشن کرنا کس طریقے سے ہے وہ اس کا بتایا گا اس کا ڈبل کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کا ٹریپل کرنا ہے وہ ٹرانسپورمیشن ہوگا تو اس طریقے سے بتایا اس نے کی ٹرانسپورمیشن ہو یہ کروانا ہے لیکن کروانا کس کا ہے وہ اس نے یہ سرکولر ڈیسک دی ہوئی تھی ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر لیس دین ایکول ٹو ون تو اگر اسے ہم بنائیں گے جیڈ پلین میں تو یہ سیمپل ہے بنانا ہے نا کیونکہ اس کا سینٹر زیرو زیرو ہے ریڈس ون ہے تو یہ تو ہو جائے گا اور اس کے اندر اندر کا ایریا لینا ہے یہ والا ہے اس کا سارا اگر سیڑ کریں تو یہ اس نے سیڑ کر کے بتایا ہوا ہے کہ اس کا ہمیں وہ کرنا ہے اچھا اور ساتھ میں اور بھی دیا تھا اس نے یہ ایکس ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر ایکول ٹو سی سکیئر انٹو سم پوائنٹ آنڈا لائن اچھا ایک چیز اور دیکھتے ہیں دیکھو ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر ایکول ٹو ون اگر لکھیں یہ لیس دین ایکول ٹو ون ہے تو یعنی کی اس باؤنڈری کے اندر اندر کا ہے لیکن اگر ون لکھ لیں یہاں پہ تو یہ کیا ہو جائے گا ایکس سکیئر بلس وائی سکیئر ایکول ٹو ون اور یہاں سے یو کی ویلیو کیا نکلے گی ون یو کی ویلیو ون نکلے گی نا یہ اچھا اور تو اس سنس وائی ٹی ایکس ویلیوز بیٹوین مائنس ون ون فور آل پوائنٹس جیڑ on the circle so the images of the circle is the segment of the line u equal to one from v equal to minus one to v equal to one اب دیکھو یہ اس میں کہہ رہا ہے کی یہ یہاں سے یہ تو ڈسک ہوگی اور وی کی جو ویلیو ہے وہ ہماری اس میں اگر دیکھیں نا وی کی ویلیو وائی ہے یہاں یہ جو ویلیو ہے یہ کبھی بھی ون سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ ٹوٹل ملا کے ون ہو رہا ہے تو کم سے کم اگر ایکس کی ویلیو جیرو بھی لیں گے ہم تو زیادہ سے زیادہ وی کی ویلیو ون ہو سکتی ہے اور وی کی ویلیو ون کا مطلب ہے وی کی ویلیو ون یا مائنس ون تو یہ جو وی کی ویلیو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پلس ون اور کم سے کم مائنس ون ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دونوں کا جوڑ جو ہے وہ ون ہے یا ون سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے وی کی ویلیو جو ہے وہ مائنس ون اور پلس ون کے بیچ میں ہوگی ٹھیک ہے نا مائنس ون اور پلس ون کے بیچ میں لینی ہے ہمیں تو ٹھیک ہے اور u کی value کیا ہے 1 ہے تو اس کو w plane میں جو اس کی picture بنے گی وہ کیا ہوگی u equal to 1 یہ تو ux ہے اور یہ vx ہے تو points کیا ہو سکتے ہیں 1 minus 1 اور 1 plus 1 تو 1 minus 1 اور 1 plus 1 point بناو تو 1 plus 1 تو یہ ہو گیا اور 1 minus 1 یعنی ki v کی value minus 1 یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اور 0 بھی value اگر لیتے ہیں تو یہ point اس طرح سے پھر بن سکتا ہے کیونکہ یہاں x کی value 0 y کی value 0 اگر اس میں ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اسی کا تو transformation ہے تو جب یہاں 0 0 پہ یہ 0 0 یہاں ہو جائے گا باقی جب x x کی اور y کی value گھٹے بڑھیں گی اس کے according یہ آتا رہے گا figure اس میں تو یہ u equal to one line آگی ٹھیک ہے نا یہ u equal to one ہے تو یہ اس کا transformation اس کی picture بن جائے گی اچھا اس میں یہ c تک بھی کہہ رہا ہے کیا x square plus y square equal to c square اس کے بیچ میں اگر ڈسک یہ ایسے کہہ رہا ہے تو پھر یہ ہوگی تو پھر یہاں یہ بنا رکھی ہے اس نے یہ اس میں کم کم ہوگی ہے less than equal to c یہ بنا کے دکھا رکھا اس نے سے دیکھنے لگے نا یہ line ہماری کیا بنتی ہے یہ تو line ہے v equal to u اور یہ ہے v equal to minus u یہ دو line بنتی ہیں بس have the same if fz is analytic at z naught اگر fz جو function ہے z naught پر اور f z naught not equal to 0 ہے then under the transformation w equal to fz the tangent at z naught to any curve c1 is rotated through an angle theta naught تو وہ transformation کے دوارہ angle theta naught turn ہو جاتا ہے اور theta note جو ہے argument of f z 0 جو theta note angle angle وہ turn ہوتا ہے جس se rotate ہوتا ہے وہ argument of f z 0 ہے اچھا پھر یہ second والی ہے second میں small arc in the z plane through the point 0 is magnified in the ratio f z 0 and 1 یہ اس ratio میں change جاتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ریس و کس طرح سے change ہوتا ہے small arc in the z plane 13 point 0 is magnified magnified کیا ہے بڑھ جانا یہ بڑھ جاتا ہے 2 3 4 جاتا ہے اور وہ ratio کیا ہے in the ratio mode f 0 ratio 1 اگر وہ 1 ہے تو 2 f 0 سے multiply جاتی ہے in the w plane under the transformation w equal to f z where f z is regular and f z is not equal to 0 جس میں کہ z regular function اگر z 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 ڈبلو اکول ٹو ایف زیاد لکھ رہے ہیں اور پھر ڈبلو کو بھی ایف ڈبلو اکول ڈیٹا لکھیں تو یہ کہہ رہا ہوں جیٹا زیریف留 صور کن کرداؤں وچار آئیس سو گونل بٹ نوٹ کارم یہ تو ٹرانسپورمیشن بتائیں اس کی جورت کرٹیکل پوائنٹس ہے پوائنٹس ویر ایف ڈیس زیڈ تو ایف ڈیس زیڈ تو دی ڈی ڈی زیڈ ہوتا ہے اگر وہ جیرو ہو یا انفینیٹی ہو آر کارڈ کرٹیکل پوائنٹس تو یہ کرٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے جہاں پر ایف ڈیس زیڈ کی ویلیو جیرو یا انفینیٹی ہوتی ہے وہ پوائنٹس ہمارے کرٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں also the points where ڈی 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 ڈ نوٹ اکول ٹو جیرو جہاں پر جیرو نہیں ہوتا وہ ordinary points ہوتے ہیں تو یہ critical points اور ordinary points ہیں